السلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ویڈیو کے ٹائٹل سے سمجھ گئے ہوں گے جو ٹائٹل ہے وہ ہے سکیورٹی بیج اس کو کیسے پلائے کرتے ہیں کیا طریقہ کار ہے کیا طریقہ کار نہیں ہے کتنے پیسے لگتے ہیں کتنے دیر لگتی ہے کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے گا تو سوچیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے چلوں اور اپنا بھی بتاؤں گے میرا جو سکیورٹی کے بحج ہے وہ کس پرسیجر تک پہنچا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گے اس کی ایک کلاسز ہوتی ہیں جو سیون ڈے یا وی کلاس ہوتی ہے ساہ دین اس کے کلاس ہوتی ہے اس کے بعد چار پیپر ہوتے ہیں پھر اس چار پیپر میں پاس ہونا ضروری ہوتا ہے اس چار پیپر کے پھر ریزیلٹ آتا ہے ریزیلٹ کے بعد پھر آپ اس کو پوسٹ آفیس میں جا کے جمع کرواتے ہیں پھر اس کے تین سے چار ہفتے بعد آپ کا بحج آتا ہے پرسیجر سارا کچھ اس طرح کر کے ہے اور ٹوٹل آپ کا کوئی چار پاؤنڈ سو پاؤنڈ آپ کا لگ جاتا ہے تو اب میں آپ کو اپنا پرسیجر بتاتا ہوں اور اس جو میں نے آپ کو پرسیجر بہت جلدی میں بتایا اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے جی میں نے جو سکیورٹی کا بحج اپلائے کیا تھا میں نے سیون ڈے کلاس لی کے بعد میں نے اپنا چار پیپر تھے وہ دیئے ہیں وہ میں نے دیا تھا ٹوٹی ایٹ کو میرے میں نے اپنے اپنی کلاس میرا لازٹ ڈے تھا کلاس کا اور آج ہے ساتھ تو کل میرا ریزیلٹ آگیا تھا تو میرا اٹھائیس مطلب کہہ لیں آپ دس دن کے دن اندر میرا ریزیلٹ آگیا لیکن اس کا ریزیلٹ آتا ہے اپروکسیمیٹی دو ہفتے پندرہ دن کے بعد لیکن کچھ سٹوڈنٹس کا جلدی آگیا جو میرے بحج میں تھے ان میں سے کلاس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ایسا یہ کی ویب سائٹ پہ جا کر اپنا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گا جن جن سوڈنٹس نے کلاسے دے دی ہیں کلاسے پیپر دے چکے ہیں اور انہوں نے بھی تک اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا وہ اپنا اکاؤنٹ بنا لی جائے گا میں لنک دوں گا وہاں پہ اپن کر کے ایسا یہ کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ انڈویجویل اکاؤنٹ ہوگا انڈویجویل اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ آپ نے انڈویجویل پہ کلک کرنا ہے انڈویجویل اکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ اپنے مائی کولیفکیشن میں دیکھیں گے وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا اگر آپ کا ریسلٹ آ گیا ہوا تو آپ کا آج یہ گا کہ دور سوپروائزر بیچ اس طرح کچھ لکھا ہوگا لائن لکھی ہوگی تو اگر وہاں پہ کولیفکیشن لکھی ہوگی تو سمجھیں آپ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوگی اگر وہاں پہ کچھ پہ نہیں لکھا ہوا تو آپ اپنے ٹیسٹ میں ابھی تک آپ کا ریسلٹ نہیں آیا اور میسیجز میں جائیں گے وہاں پہ آپ کو میسیجز آ رہے ہوں گے آیا ہوگا کوئی اگر ان کی طرف سے کوئی ریکوائرمنٹ ہوگی میسیج w powder x profess хоть fair à آپ مجھے کل موبائل پہ مرس ایر ایمیل بھی آئی پہ جب میں نے پوٹل پہ مسیج پہ میڈے پہ میں نے میری پوٹل پہ مرس ساگیا پہ میں نے پاچھا تو میری کو پاچھا بھی بتا تھی جب آپ کی پڑکیٹس کولیزیں آج ہے تو اس سال voyager وسطی找iversہ اپلیکشن پہ لکھا ہوتا ہے لیکن اب ہESE ایپر بیشion کünی کونی بھی امرو بیش ایس نہیں کرنا ہے فری قرارہ تر الہو процесс آپ کے کیitede گئے کہ آپ کی لیٹے کوششن ہوں گے اور آپ کی نیچنلیٹی سے ریٹے کوششن ہوں گے اس تین ای میل میں لے بسکر آفیس میں جہاں گے آپ میرا یہاں تک کل میں نے کام کر لیا تھا پھر آپ آر صبح میں پوسٹ آفیس گیا اس کے پر لکھا ہوتا ہے 184 پاؤنڈ اس کی فیز ہوتی ہے وہاں پر جب ایک option ہوگا کہ آپ کا جو بیجر لیسنس ہے وہ کس ٹائپ ہے فرنٹ لائن ہے یا بیک لائن ہے تو آپ نے فرنٹ لائن سلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد دور سوپروائزر سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے پوسٹ آفیس جانا ہے پوسٹ آفیس آپ نے اپنا بی آر پی کارڈ پاسپورٹ اور دو پروف آور ڈریسٹ لے کر جانا ہے جس کے اندر آپ کا ڈی وی اے لیٹر ہو سکتا ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے جو مرچے لے جئے آپ میں اپنا ڈی وی اے لیٹر لے گیا تھا انیچس نمبر کے لیٹر لے گیا تھا بینک سٹیٹمنٹ لے گیا تھا وہ جو پوسٹ آفیس والا ہے وہ آپ کی وہاں پر پچھر لے گی آپ کا ڈریسٹ فیریفائی کرے گی آپ کا ریفرنس نمبر لے گی پیچر وہ وہیں پہ لیں گے آپ کا بی آر پی دیکھیں گے آپ کا پاسپورٹ دیکھیں گے آپ کی پیچر لیں گے اور آپ کا پروف آور ڈریسٹ دیکھیں گے آپ سے ون نائنٹی پاؤنڈ لیں گے اور آپ کا کام ختم ہو جائے گا آپ نے فیس سمیٹ کروا کے واپس آجےنا ہے آپ نے اپنے پورٹل پر دیکھنا ہے وہاں پہ لکھا ہوگا کہ آپ کی فیس سمیٹ ہو گئی ہے اور پھر آپ کا پروسیڈر سٹارٹ ہو جائے گا ان کی تین چار ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں فرس سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرس سٹیج جب فور سٹیج ہوتی ہے رائٹ ٹو ورک اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے جب وہ رائٹ ٹو ورک بھی اوکی ہو جاتا ہے تو اس کے دو سے تین دن بعد آپ کا بیہ جاتا ہے تو یہ پورا تھوڑا سا پروسیڈر ہوتا ہے میرا آگرے نیکس من سے میرا سمر سٹارٹ ہو رہا تو پلیس اب دعا کیجئے کہ میں بھی دعا کروں گا کہ میرا نیکس سمر سے پہلے پہلے میرا بیہ جا جائے جس کی مجھے امید نہیں ہے کم سے کم چوبیس پچیس دن ایک مہینے لگ جاتا ہے بیہ جانے میں کچھ کو دو مہینے بھی لگ جاتے ہیں تو لیکن دعا کیجئے کہ جلدی آجئے تاکہ سمر میں اچھی شفٹ کر سکوں تو جنہوں نے بیہج بنوانا ہے یا بنانے کا پلین کر رہا تو آپ اپنے مائن میں پانسو پاؤنڈ اپنے ذہن میں رکھیں کہ پانسو پاؤنڈ لگ جاتے ہیں آپ کے سکیوٹی بیہج بنانے میں لیکن اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے یہ میں نے غلطی کی تھی کہ مجھے جب میں یوکی آیا تھا میرے پاس پیسے بھی تھے تو مجھے سب سے پہلے یہ ہی کروا لینا چاہیے تھا بٹ انفرچنیٹلی میں آلکس میرا میں نے بہت غلط کیا میں نے نہیں بنوایا میں نے اب آکے بنوایا جو بہت دیر سے بنوایا تو مہین ٹیک سمرین ٹیک میں جو سٹورنٹ آئے ہیں وہ اپنے فرس پیوٹی کے اوپر اپنا سکیوٹی کا بیہج بنوایا کیونکہ سکیوٹی میں ہی اچھی انڈنگ ہو جاتی ہے شفٹ مل جاتی ہیں اور اتنا ہیکٹک کام نہیں ہوتا اور وہ سٹورنٹ جو جنرلی ٹیک نے میری تنائے میں اور اب تک سکیوٹی بیہج نہیں پلائے کیا ہوا وہ بھی سکیوٹی کا بیہج ایس سون ایس پرسیبل بنوایا کیونکہ سمر آرہا ہے ایونٹس آرہے ہیں پانت پانت در 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 ان کے ایونٹ اچھے پیسے مل جاتے ہیں آپ عام سے دو ہزار پچی سو پاؤنڈ ان کر لیتے ہیں تو محید کروں گا میری ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوری ہو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے آپ کو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں مجھے انسٹرگرام پر واتس ایپ پر ہر جگہ میسیج کر سکتے ہیں کہ آپ کو سکیوٹی بیہج میں کہیں پر مسئلہ ہو رہا ہے اکاؤنٹ بنانے میں مسئلہ ہو رہا تو میں آپ کو جیسے میرے پر ٹائم ہوگا میں آپ کو گائیڈ کروں گا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں یا پرانے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کہ آپ کی ایک سبسکرپشن سے بہت موٹیویشن ملتی ہے آگے بھی میں ہی ٹیکس ٹیکس ریلیٹڈ پوسی ویڈیو انفرمیشن انفرمیٹیو ویڈیو لے کر آنگا اگر کسی نے اپلائی کرنا ہے کسی سے اپلائی نہیں ہو رہا میرے اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ بھی مجھے میسیج کر سکتا ہے تو اس کے لئے بھی میں اس کو بھی پروپر گائیڈنس پروائیڈ کروں گا اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ